all the way from نیوزیلینڈ مسٹر روین کار کے ساتھ آج بھی ہم ان سے بات کریں گے اس کے آگے کی بات جہاں ہم نے لاس ہفتہ میں چھوڑی تھی اس کے آگے بات کریں گے اس پروگرم کو آپ دیکھ سکتے ہو نجریہ.ca پر جا اس کے علاوہ نجریہ فیس بک پیج نجریہ جوٹوب نجریہ کے دونوں ایپ آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہو بات چھوڑی تھی بھئی کم سے کم آپ دوتھ چھوڑ دیجئے چلو ایک ہفتہ میں دوتھ چھوڑ دیجئے تو اس کے آگے ہم بات کریں گے دوتھو چلو اگر کوئی بیش روتے جو درچک ہمارے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تاوان کو اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے کو کال کر کے بتا سکتے ہیں کن لوگوں نے اس بات پر عمل کیا ہے پیکٹیکل کیا ہے اس کے آگے کیا کریں سر ربین جی اس کے آگے کا ابھی ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے جیون میں ہم کو کیسے مطلب کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے اس کے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کھانے سے کتنا دیر میں ہمارے ڈائیزیشن سائیکل چلتا ہے تو آج میں کچھ ڈائیزیشن سائیکل سمجھانے والا ہوں اس کے بعد اس کے پیچھے کا کارن بتاؤں گا کیوں ہم کو یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے تو ایک بار آپ لوگ سب یہ ڈائیزیشن سائیکل سمجھ لوگے تو آپ کو آگے کہ سمجھ بہت آسانی سے آ جائے اب جیسے کہ ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ویڈ پائپ سے نیچے جاتا ہے اور وہ وہ ڈائیزیشن ہو کے سمال انٹرسٹائن سے پھر لاج انٹرسٹائن میں جاتا ہے یہ نورمل سائیکل ہے ہماری فوڈ کی اب جیسے کہ آپ فروٹ کھا رہے ہیں تو فروٹ کیا ہوتا ہے جنرل ہی کیا ہے کہ تین گھنٹا جو ہے سمال انٹرسٹائن میں رہتا ہے ایک گھنٹا سوری اور ایک گھنٹا جو ہے لاج انٹرسٹائن وہ کرش ہوتا ہے لیور میں اور اس کے بعد ایک گھنٹا وہاں پہ رہتا ہے ایسا تین گھنٹے کی سائیکل ہوتی ہے فروٹ کھانے مطلب فروٹ پچھنے میں قریباً تین گھنٹے لگ جاتے اب اسی طرح آپ ویجیٹیبل کھا رہے ہیں تو آپ کو دو دو گھنٹا لگے گا ایک ایک جگہ آپ کے سمال انٹرسٹائن رائز تو کرش ہونے میں دو گھنٹا لگ جائے گا اور اسے ٹوٹل چھے گھنٹے کی سائیکل ویجیٹیبلز کی ہو جاتے گا تو کوئی بھی فروٹ کھاتے ہیں تین گھنٹے میں پچھ جاتا ہے میں آپ کو یہاں دسپ کر رہا ہوں لیکن جو مطلب فروٹ کو لگتے ہیں فور آور اور ویجیٹیبل لگتے ہیں سکس آور ٹوٹل ہاں جی تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں فروٹ کو کچھ فروٹ تین گھنٹے میں مطلب اب تین سے چار جار گھنٹے لے سکتے ہیں جی ٹھیک ہے اور اس میں چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں اپنے ویجیٹیبلز ٹھیک ہے دو دو گھنٹہ ایک جگہ پہ رہتے ہیں پرش ہوتا ہے دو گھنٹہ سمال انٹرسٹین دو گھنٹہ ہوتا تو پورا سائیکل ڈائزیشن کا چھے گھنٹے کا ہو جاتا ہے جی اب جیسے کہ آپ ان کھاتے ہیں روز جہاں جیسے کہ کھاتے ہیں چپاتی چاول سبجی دگرہ جو بھی پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں جی اس کو چھے چھے گھنٹہ لگتا ہے تو ٹوٹل پورا کھانا پچھنے میں اٹھارہ گھنٹے لگتے ہیں اوہ مائی گاڈ ایٹین آورز ایٹین آورز لگتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں سائنس کو بیلیف کرتے ہیں کہ صوبے کا ناشتہ راجہ کے جیسے ہونا چاہیے ہم نے سنایا اور یہاں سبھی لوگ صوبے راجہ بن جاتے ہیں کوئی پیچھے نہیں ہے صحیح بات ہے جس کو مہین بھی تھا آپ نے سبھی جیسے تو اس کے بعد ہم کھاتے ہیں سینڈویچ ٹوست چیز پراتھا سب کچھ کھا لیتے ہیں ناشتے میں ایک دمہ بھی ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ راجہ کے جیسے کرتے ہیں آپ جی اب جیسے کہ ہم نے ڈائیزیشن سائیکل دیکھی کہ اٹھارا گھنٹہ لگتے ہیں یہ سب پچھنے میں اب وہ اٹھارا گھنٹے ہوتے نہیں ہیں دو تین بجے پھر ہم کھانے بڑھ جاتے ہیں لنچ میں جی جبکہ وہ اٹھارا گھنٹے ہوتے بھی نہیں ہیں ہم اور کھانا ڈال دیتے ہیں پھر 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 بھی فٹ کھاتے ہیں چپاتی چاول وغیرہ سب دے لیتے ہیں جی تو لنچ بھی ہو گیا اب وہ ناشتہ پچھا نہیں ہم نے لنچ ڈال دیا اب ڈائیزیشن سائیکل کا کامی اب کیا ہوتا ہے کہ سارا دن ڈائیزیشن کرتے رہے بڑی کے پاس دوسرا کوئی کامی نہیں پسنا ہے سارا دن جو ہے وہ ڈائیزیشن میں لگا ہوا رہتا ہے حالانکہ بڑی کے اندر خود کی شمطہ ہوتی ہے کوئی بھی تکلیف کو دور کرنے میں لیکن وہ کب ہو سکتا ہے جب بڑی ریس پہ ہو لیکن ابھی تو ہم لگاتار کھا رہے ہیں بڑی کچھ کری نہیں پا رہی ڈائیزیشن کے سرہ آج اب لنج بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اس کا ڈائیزیشن ابھی ہم پورا بڑی ڈائیزیشن نہیں کر پاتی وہاں ہم شام میں ڈینر لے لیتے سات آٹ بجے دو بجے جو بھی ہے پھر بھی اٹھارہ گھنڈے نہیں ہوتے اور اس کے پہلے پھر ڈینر لے لیتے ہیں اب اتنا سارا لوڈ ہم پوری شریعت کے پر دال پہ ہیں اب اس سے کیا ہو رہا ہے کی بوڈی اتنا زیادہ ڈائیجیشن میں بیزی ہو جاری ہے کہ وہ ہیل کر ہی نہیں پاری جبکہ بوڈی میں شمتہ ہے کوئی بھی خرابی ہو شریعت کے اندر اس کو اپنے آپ ہیل کر سکتے لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے بوڈی کو ریس دینا پڑتا ہے جو کی ہم یہ لگاتار کھانے سے چھوک جاتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر جیسے کہ آپ ہیلنگ بھی دیکھو بوڈی کرتی ہے اب ایک سامپل کے طور پہ میں بتاؤ تو جیسے کہ آپ کو فریکچر ہوا ہے ہاتھ میں یا کئی بھی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سمیت جیسے ڈاکٹر ڈاکٹر نے ایڈوائیز دی کہ پلاستر لگالو جیسے آپ نے بولا پلاستر لگانے مطلق رات کو سونا پڑے پلاستر ساتھ سونا پڑے گا ایسا ہے اگر رات کو سونا پڑے تو ایسے نکال کر سو سکتے ہو بلکم تو کیا ہوا تو تین مینے ایرشو ڈالا تین مینے چار مینے کے بعد وہ سب کچھ ہو گیا جیسے آپ نے بتایا پھر کس نے ٹھیک کیا ہو باڈی نے سیل ہیلنگ کی تو دوارہ جب ہی پھر کیا تو اس میں وہ فریکچر بغیرہ تھا وہ ڈسپیر ہو گیا بول تو یہ ہی کو اس پہ دیان دینا ہے کہ ہم کتنا کھاتے اور پیسے کھائیں تو اسی کو سمجھ نہ ہے تاکہ باڈی اپنا ہیلنگ کا بھی کام کر سکے تاکہ ہمیں کوئی دوائی لینی نہ پڑے اور باڈی کے پاس ان اپ ٹائم رہتا ہے کہ جو جو خرابی ہے سب دون کر جی تو اگر اگر انگلیس میں کوٹ ڈولا تھا پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے پہلے تو آپ جیسے آپ نے بتایا کہ صبح کا کھانا مہاراجہ کے جیسے کرو تو دوپیر کو راہ کو فکر جیسا کرو آپ نے بولا تھا شاید آپ کو جیدہ تو بتا ہاں جی صبح بولتے راجہ کی طرح کھاؤ تو پھر میں بزنس من کی طرح بیپاری کی جیسا کھاؤ اور رات میں فقیر یا پھر بیکر کی طرح مطلب بھیکاری بن کے کھاؤ کچھ مت کھاؤ لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ یہ سب فالو کرتے لیکن کتنے لوگ سوستے ہیے ہم لوگ کیا سائنس کو پڑی فالو کرتے آپ نے فالو کیا میں نے کر لیا لیکن اگر اس کی اثر ہم کبھی دیکھنا نہیں چاہتے یا دیکھتے نہیں جی اب صبح ہم کنکے جیسا سبھی ناشتہ کر رہے کتنے لوگ آئے پھر بھی ہم لگاتار کھاتے ہیں جی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں انگوہ کے اوپر دھیان دینا چاہیے نہ کی بلیف کے اوپر جانا چاہیے سائنس نے کافی کچھ بلیف ہمارے اندر اتنی مجبوتی سے اندر ڈال دی ہے کہ جیسے مسلم میں سمجھتا ہوں کیوں جیسے بولا پانی جیلا پیو پانی جیلا پیو صوبہ اٹھ کے پانی پیو یہ جنرل مانسکتہ ہے لوگوں کی کہ صوبہ اٹھ کے پانی پیو تو ہی ہمیں نیچرل کال آئے گا اگر پانی سے نیچرل کال آتا ہے تو آپ کبھی بھی پانی پیو تو نیچرل کال ہونا چاہیے سیم چیز کسی کچھ چائی سے ہوتا ہے کسی کچھ سگرٹ پینے سے ہوتا ہے سب کی یہ حیبیٹ یہ کوئی باڑی نہیں کرتے یہ اپنی مانسکتہ اور حیبیٹ ہو جاتے لیکن اگر آپ نہیں بھی کرو اور یہ سسٹم میں آکے دیکھ لو آج کی تاریخ میں آدھا گلاس پانی نہیں پیتا پورے دن میں جو پانی کو بھی دیجیشن کرنے کے لیے انرجی لگتا ہے ہاں کیونکہ پانی بھی نا دیجیشن سائیکل سے ہی جاتا ہے تو ایک دم سے نکل نہیں جاتا ہے تو پانی پیوگے تو پھر دیجیشن پی باڈی بیزی ہو جائے گی تو یہ جتنا ضروری ہے شریعت تنا ہی پینا چاہیے ویسے یہ ڈائیٹ میں جیسے آپ بھاگے بڑھوگے آپ کو بھی اپنے آپ پانی کی ضروریت کم پڑے گی جیسے میں خود بھی پہلے آنٹ آنٹ کلاس پی لیتا تھا کافی کچھ پانی پیتا تھا مجھے بھی پانی نہیں پینا چاہیے کر اگر جیسا ایک ایک بھوٹ سے اگر آپ کی پیاز بھوچتی ہے تو ایک گلاس نہیں پینا چاہیے جی تو یہ خاص دیان رکھنا ہے ہم چتنا ڈائیجیشن سے ریلیو کریں گے باڑی کو اتنا باڑی جو ہے اپنی healing کے اوپر دیان دے پائے جی میں اپنی دو جیسے ریوین جی ہمارے سکرین پر آئے ہو ہیں لیکن دیکھو سکرین کے سلائیڈ شو میں چل رہا ہے جی پیشلے کافی کم سے کم دو ڈائی سال سے وہاں سیمیلر کر رہے ہیں جب ہی سیمیلر کرتے ہیں تو وہاں تھوز لوگ آجاتے ہیں آپ سکرین سلائیڈ شو میں دیکھ رہے ہیں یہاں تو ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اسی ہمارا یہی ریجن تھا کہ ہم آپ سلائیڈ شو میں دکھا رہے ہیں جب بولتے ہیں وہاں ہزاروں کا اکٹ ہو جاتا ہے اور بڑے دھیان سے ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے ان پر عمل کیا جاتا ہے عمل کرنے کے بعد ان لوگوں کو فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر آگے آگے وہ بات بھٹی جاری ہے روین جی جی میں وہ بات کر رہا تھا کہ آپ سے سنا میں نے بھئی جیسے انگریس میں وہ کوٹ بنایا تھا نا بھئی کیا بولتے ہیں اس کو بریک دو اور بریک فاسٹ آپ نے بتایا حضر کو بریک دو اور بریک فاسٹ بریک فاسٹ بریک دو فاسٹ بلکل جی اسی کی بات مکر رہا تھا اس کا مطلب سوڑا ایک سوڑ کر دو ہنڈی میں ہاں جی اب اس میں جیسے کہ کہا کہ تو پھر کھائے کئیسے کھانا پچھتا نہیں پچھتا نہیں وہیں سے ٹاکس نکٹے ہوتے ہیں اور وہیں سے فیماری کی جرد شروعات ہوتی تو یہ شروعات کو ہم بند کرنا چاہے تو پہلے کیا کریں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں باڈی کو ریس دینا ہے تھوڑا ٹائم جب کی باڈی ہیلنگ کر سکے باڈی کو تو وہ کرنے کے لئے ہمیں فاسٹنگ کرنا ہوتا ہے جس سے باڈی کو فاسٹنگ کرنا ہے جیسے آپ نے دنر لیا سات بجے شام میں سات بجے اگر آپ نے دنر کر رہا ہے تو جو ہے آپ کو ایک جہاں ہم بات دو دیتے ہیں سات بجے آن بجے یا نو بجے کبھی بھی آپ دنر کر رہے ہیں تو اس کے بروپر سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے کے بعد آپ کو جو ہے موں میں کچھ ڈال نا ہے تب تک کچھ بھی موں میں پانی تک نہیں ڈال نا ہے اگر اتنا آپ فالو کر لوگے تو ویسے ہی آدھی زندگی سمر جائے گیا 16 hour dry fasting dry fasting کرنا ہے اب جیسے کہ میں سات بجے کھاتا ہوں فور ایک سات بجے سے لے کے صوبے 11 بجے تک موں میں پانی تک نہیں جانا چاہیے جی تو اس سے کیا ہوتا ہے آٹ گھنٹا جو ہے ڈائزیشن ڈائز میں ہمارے گرو جی ہے جوان جی انڈیا سے ان کے دوارہ میں یہ سب پھول پا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو میں ان کا ردے سے پھر سے دنیا واد کرتا ہوں انہی کے کارن میں آیا ہوں اور اس کو انہی کے آدھے سے میں نے پرچار کرنا سوچا اور اوپر بہت بہت دنیا واد میں ہمارے گرو جی چوان جی کا کرتا ہوں تو ان کا کہنا بھی یہ تھا کہ آپ فاسٹ کو بریک فاسٹ کو بریک کر دو یہ انہی شبد تھے بریک فاسٹ کو بریک کر اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بریک کرو یعنی کہ آپ کو ناشتہ بلکل بند آج کی تاریخ میں انڈیا میں بھی اگر کوئی وہاں کے ویڈیو بھی سنتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے اونٹنے کے بعد بھی فاسٹ کرے تب بھی چل جاتا ہے اب وہ انڈیا میں کیونکہ رات میں 10 بجے 11 بجے لوگ کھاتے ہیں تو پھر 16 گھنٹے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم جلدی کھا لیتے ہیں تو 16 گھنٹہ زیادہ اچھا رہے گا اگر نہیں بھی ہوا تو 6 سے 8 گھنٹے بھی فاسٹ کر سکتے آئیدر ویڈ ڈس ہوا تو آپ جو ہے یہ 16 گھنٹے کرتے ہیں ہم لوگ سولہ گھنٹے کرنے کے باد آپ جو ہے اس کو فاسٹ کو توڑنا ہے اب یہ کیسے توڑنا ہے وہ بھی اس ڈائیٹ سسٹم میں بتایا گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو توڑنا ہے جس سے آپ کا شروع جو ہے چائے کافی سے ہونی چاہیے جو ہم کرتے آیا آج تک زیادہ ایسیڈ کرتی ہے باڈی میں تو اس لیے اور اس میں دودھ آتا ہے تو اس لیے زیادہ ریکمنڈ نہیں کیا گیا یہ ڈائیٹ لیکن اگر اس کی جگہ پہ آپ فاسٹنگ کیسے توڑے پہلے تو میں اس کے پہلے فاسٹنگ کے کچھ آپ لوگ کو ایک انگو سنانا چاہتا ہوں جی شور اب جیسے کی کئی چیز ہوتی ہے فاسٹنگ میں جیسے کی ایک صادق باہر سے آسٹریہ سے تھے انہوں نے اس ڈائیٹ سسٹم کو فالو کیا ان کی سب بیماریا دور ہو گئی اب ایک دن انہوں نے فون کیا بولے مجھے کافی دانت کا درد مطلب تو بولے روین جی اس میں ڈی ایس میں کوئی حل ہے کیا میں نے کہا ہے اگر آپ کر سکتے تو بلے کیا کرے میں نے کہا فاسٹنگ کرنا پڑے گا بلکل ڈرائی فاسٹنگ کچھ بھی موہ میں نہیں ڈال نائی ٹوینٹی فور یہ کہ اگر آپ کر سکتے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا تو انہوں نے کہا کہ میں کر لوں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر کے پھر ہم کل بات کریں گے چوبیس گھنٹے کے بعد انہوں نے فاسٹنگ کیا موہ میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور نیکس ڈی پھر انہوں کا پھونا ہے بولے ایٹی پرسنٹ میرا درد کم ہو گیا اب کیا آدیش ہے یا کیا کرنا چاہیے ایٹین پرسنٹ ہاں ایٹی پرسنٹ دارد کھتم ہو گیا تھا خالی فاسٹنگ سے جی تو بولے کیا کرے میں نے کہا اگر 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 فورٹی فور آورز انہوں نے فاسٹنگ کریا یا کر سکے ہو لیکن اس فاسٹنگ کے دوران پورا دات کا درد ان کا چلا گیا تو اتنی طاقت ہوتی ہے فاسٹنگ کیا کرتا ہے جب آپ شریر میں کچھ نہیں ڈالتے ہو تو شریر کے پاس کچھ کام نہیں رہتا بھالی کی بھی کوئی بھی تکلیف ہوگی باڑی میں وہ سب اپنے آپ ریپیر ہونے لگے جی تو فاسٹنگ کا اتنا سارا محتوہ ہے اور ہم لوگ جو ہماری بلیف کیا ہے کھانے سے شکریہ آتی ہے کھانے سے ہمیں پروٹین ملتا ہے ویٹامین ملتا یہ سب ہم نے سائنس کی بادولت سب سر میں بھر ملتا ہے ریوین جی ہم نے سنا ہے کھانے سے طاقت آتی ہے پینے سے پیاس گزتی ہے بغیرہ بغیرہ رائی جی سب مطلب کیا کلتے جی سب ارث ہی ہیں نا یہی بات ہو رہی نا اس کا کوئی محتو نہیں رہا جاتا نا سننے وہ لوگوں کو صحیح بات بتا نہیں رہے بلکل بلکل جی مطلب ان کا وہ دعائیوں کو بیجنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو جو information correct information ہے وہ بتا نہیں رہے اور کیا science یا alopathy میں کیا ہے تھوڑی limitations جادہ ہے جیسے کی اب وہ blood pressure یا sugar کو کبھی زندگی میں ہٹا نہیں سکتے وہ زندگی بر آپ دوائی کھلائیں گے پوری زندگی تل جی ویراز یہ ڈائیٹ سسٹم میں میں نے دیکھا ہے ہفتہ پندرہ دن مہینے کے اندر ڈائیبیٹس چلے گیا جڑ سے نکل گیا blood pressure مہینے دو مہینے میں نکل دے ہوئے میں نے دیکھا میرا خود کا دھوگ کی ہے تو یہ بہت ہی عدود پریغ ہے اور بہت ہی نیچرل میں ہے اب جیسے کہ آپ آئی سی آئی سی او میں کبھی ایڈمیٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے آئی سی آئی کھانا پینا بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو بس وہاں پہ اکھیلہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہی جو ہے ہم پگر آئی سی او میں گئے فاسٹنگ کر سکتے ہم کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں یہ دن نہ آئے کہ آئی سی میں جا کے جبردست کام فاسٹنگ کرے اس سے اچھا رو جانا اگر 16 گھٹے کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے بوڈی ریپیر ہونے لگے گی اور آپ کو کوئی بیماری آن ہی جی روین جی سوال ہوتا ہے ہم نے کر لیا کھانا کیا ہے پینا کیا ہے اب سکسٹین آوز کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے گرین جیوز آتا ہے ان سے فاسٹ توڑنا ہے یہ ڈائیٹ جی اب یہ گرین جیوز کیا ہے اب اس کا ہم ایک ویڈیو دیکھیں گے آپ اس کو بلویندر جی چلا لیں گے اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس گرین جیوز کی پکچر درسکوں کو دکھائی نہیں رہی اس کے بار میں ہم بتا دیں گے کیا کا ڈالنے کا ہے جی 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 اور آپ کو بڑا آرم محسوس ہوگا اس کے بعد اور مزے کی بات کیا ہے کہ یہ گرین جوز آپ کو ہر ویٹامین اپنے آپ دے گا کیلشم لے لو بی ٹویل لے لو ویٹامین ہر طرح کے پاڈی میں جتنے بھی زرپرت ہے سب اس میں سے ہم مل جاتے جی تو لوگ پھر بھی آج سائنس نے پروٹین نالک کھلاتے ہم پھر کیلشم کے لیے دودھ پیو اب آپ مجھے سمجھاؤ کہ گائی کھالی گھانس کھاتی تو اس کو کیلشم کھانس سے ملتا ہے حالان کی کوئی کوئی دودھ کے روپ میں ہمیں کیلشم دے رہی ہے صرف گھانس کھانے سے تو مطلب شریر میں ہر شمتہ ہوگی ہم اتنے سائنس کی جڑپ میں آگے ہیں کہ ہم جو پرانی نیچرل چیزیں ہیں اس کو ہم بھننے لگے ہیں اور اسی کے کارن اتنی ساری بیماریاں آج کی تاریخ دیکھنے ملتی ہیں جو کی پہلے کبھی نہیں تھا پرانے زمانے میں لوگ ڈیڑھ سو دوستو سال جی لیتے تھے کبھی بیماری آتی نہیں تھی بیماری کے نام تک نہیں سنے تھے لیکن جیسے جیسے ہم نے کھانا غلط شروع کیا تب سے بیماری شروع ہوگی وہیں سے یہ بیماری کے ساتھ ساتھ دوائی بھی شروع ہوگی اور آج سبھی لوگ دوائی کے چنگل میں پھس چکے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو آرام نہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک دوائی کھاتے ہیں دوسرا ریاکشن سے اور ایک آجاتا ہے ہر سال ایک کی دو 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 کی تین ہوتی ہماری سال ایک ایک کھولی بڑھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ہر آدمی دن کے دس دن 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 کچھ کھانے لنگ جاتا ہے اور اس کے باوجود کوئی حل نہیں نکل پا ہے رمین جیسے آپ نے بولا ویڈیو بھی چلیں گے میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے لیکن ہم تصویر درست دیکھ رہے ہیں گرین جو اس کی لیکن آپ بات آؤ کہ گرین اس میں کیا کیا ڈال جاتا رمڈی بکرا کیا ہے اس میں کیا کیا ڈال جاتا ہے اور کیسے بنا جاتا ہے نیکس وک میں ہم کوشش کریں گے کہ جو گرین جو اس انگریڈینٹ ہے اس کا تو آملہ ضرور ڈال ایک گلاس میں تین سے چار آمتہ ڈال آیا اور گرین جو کیا ہے آپ کتنا بھی پی سکتے اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا پی سکتے پی جیے گا لیکن کیا ہے کہ یہ پینے کے بعد ایک سے دو گھنٹہ آپ کو گیپ دینا ہوگا تاکہ گرین جو کام کرے گرین جو کیا کام کرے گا وہ اندر رکا ہوا کچھرے کو باہر نکال لے دیں تو اس نکال لے کے لیے ہم کو اکات گھنٹے کا سمجھ دینا پڑے گا اگر وہ نہیں دیں گ تو وہ گرین جو کا پرپس پہ ہو جائے اور آپ جیسے یہ گرین جو پیوگے آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا کہ آپ اپنی ہر قرآنی عادتوں سے مخت ہو جاؤ گے آپ کو لگے گا ارے اس کے جیسا کوئی ڈرنک نہیں ہاں میں پنجابی میں بھی سمجھا لیتا ہوں جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ آلیدہ کھا سیانے کا کہا بعد میں معلم چلتا ہے آملے کا کھا ہوا اور بولا ہوا بعد میں معلم چلتا ہے ہمارے یہاں پنجابی بولتے آلیدہ کھا سیانے کیا بات پتلا لیکن ہم کھا نہیں رہے انٹی ٹاکسن ہے وہ ایک تو آملہ ہو گیا کیا بولتے گیا ہو گیا کیا بولتے ہوں اس کے علاوہ عدرق ہو گیا یہ عدرق ہے limbo ہے salt اور پیپر ہے یہ سب جو اپنے سواد کی انوسار ڈال لائے وہ کوئی کپل شریف جنجر بھی ڈال جو ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو لوگ یہ سب ملا لیتے ہیں کسی کو میٹھا کرنا ہے تو آپ کھجور بھی ایڈ کرتے سکتے شگر نہیں ڈالتے ہم کہیں بھی تو اس میں ہر چیز ہم نیچرل فارم میں یوز کرتے کوئی بھی پروسیس فور کی ایوائیڈ کیونکہ پوری بیماری کی جو ہے پروسیس پھول ہے پیکٹ کے فور کھاتے ہیں یہ سب ہی سے ہماری بیماری میں پرتی ہوتی ہے میں درست کو دانا چاہتا ہوں میں تو continue ابھی سال ڈیر سال زیادہ ہو گیا اس کا سواد بڑا اچھا ہوتا ہے جل جیرہ جیسے پانی پوری جیسے رکھتے ہے اگر اس میں بلیک سال ڈال دیتے ہے جیرہ بگر ڈال دے تو اگر وہ گھر ڈال دو اس کا سواد بڑا اچھا ہوتا ہے بلکل خالی اتنا ہی دیان رکھنا ہے کہ پانی پانی دیکھتا ہے لیکن پوری ایک بھی ایڈ نہیں ہے مطلب مطلب وہ پینے کو بہت چھوار لگتا ہے اگر وہ جب باڈی میں جائے گا تو اس کا کام بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ہوتا 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 کچھا پورا کچھا فروٹ وغیرہ یا فروٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن کھانے کو اگر ہماری سیڈیسفیکشن نہیں پلتا ہے تو کچھا فروٹ کھا سکتے ہیں اور اس میں بھی میں چاہوں گا کہ جیوسی فروٹ کھائے تو جیسے آپ انگور رہے وٹر ملن ہے یا سنٹرہ ہے اورنج سے یہ سب کیا جیوسی فروٹ ہے جیسے کھاتے ہی جیوس آتا ہے اس میں سے چیز سے شروعات کرو تو جاد اچھا ہے تو آسانی سے وہ پاچ کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں ڈیو ڈائیٹ سسٹم میں ہلکے سے بھاری پہ ہم آتے ہیں تو پہلے جیوسی فروٹ کھاؤ پھر دیرے سے آپ ایپل پہ آ سکتے ہیں پھر بنانا وغیرہ لے سکتے تو اس طرح آپ دیرے دیرے بڑھیں گے تو آپ کو کیا بڑی بھی دیرے دیرے جو ہے اس کا ڈائیزیشن پڑھاتے جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں آگلے اپنے جی ہاں جی بولی تو آگے کون سے فروٹ کھانا چاہیے اور کیسے کھانا چاہیے اس ڈائیٹ سسٹم میں کھائیسے کھایا جاتا ہے وہ سب ہم اگلے اپنے پھر اس کی ڈیٹیل کی چرچہ کریں گے اوہ ٹھیک ہے جی بڑیہ بات تو نیکس نیکس ویک میں ہم بات کریں گے کیا کھانا چاہیے اس کے بعد کیا کھانا چاہیے اور کیسے کیسے کھانا چاہیے اچھی بات ہے تو ہمارے دسکوں کا آپ کیا کہنا جاتے ہیں ایرون جی اس کے علاوہ بس میں یہ ہوں گا کہ اب تک جتنا آپ سمجھے اس کا بھی آپ عمل کر لگے تو آپ محسوس ایک ہفتے میں محسوس ہونے لگے گا آپ خالی ابھی کیا کرو جیسے کہ سمجھا گیا سولہ گھنٹے اگر آپ فاسٹنگ کر لیتے اور دنر کے بعد پانی تک مت پیو اور دیکھو چمت کار کیا ہوتا ہے آپ کو اتنا اچھا محسوس ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ بلکل سوستی نہیں ہے تو یہ جو ہے بہت بڑا فرق محسوس ہوگا آپ ایک پر انہوہو کریے گا اور آپ کے وچار اور آپ کا انہوہو اگلے ہفتے ہمارے ساتھ جرور شیئر کریے گا یہ نیویتن کے ساتھ آج میں سبی کا دنیواد کرتا ہوں اور ملویندر جی آپ تو بہت ہی سیوہ لے کے بیٹے ہیں اور پروالے نے ہمیں بھی جوڑ دیا ہے کہ ہمیں ایسے کام کر سکرے ہیں جہاں لوگوں کا بلا ہو بہت مہبانی جیسے ربین جی لازم میں بس ایک ہی ہے جیسے لازم میں چاہیے ہمارے درشکوں کو کیا کیا چھوڑنا چاہیے تو مطلب وہ بس میں یہ کہوں گا کہ جتنا نیچرل فروٹ پہ ہم فوکس رہیں گے اتنا ایزی ڈائیزی سائیکل رہے آج کی سمجھ کے حساب سے آپ پتا چلے گا کہ ڈائیزیشن سائیکل اتنی بڑی کھاتے ہیں تو ہماری سائیکل چھوٹی ہونے سے کیا ہوگا جتنا جلدی ڈائیزیشن ہو جائے گا اتنا زیادہ ٹائم ہیلنگ میں شریر کو مل جائے گا اور جتنا ہیلنگ کا ٹائم رہے گا ہماری بڑی ہیل ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بیماری نہیں رہے بہت بہت دھنیوان بس یہ ہی کہوں گا کہ اگلے ہفتے ہم یہ دیکھیں گے اب تک کی گلتی کرے اس کو کیسے صدھا رہے جو گلتی ہو چکی اس کو کیا کرے ابھی تو آج کی تاریخ میں چینج کر کے فیوچر تو سنبھال لے لیکن جو گلتی کر چکے جو اندر ہم اتنا کچھرا ڈال چکے اس کا حل کیا ہے ہم وہ بھی دیکھیں گے جب یہ تین چار چیز آپ سمجھ لوگے شریر کی آپ کے شریر میں اتنی ارجا ہوگی تھکان کیا ہے بھول جاؤ گے میں میں بلکل ہوپ کرتا ہوں کہ جیسے بھی بتائیں کہ یہ ہے جو ہماری فوڈ پائپ ہے اس میں جو کچھرا فوشا ہوا ہے وہ ہی سب کی پراؤل وں کی جڑھ ہے فوڈ پائپ نہیں یہ بھول ہاں کولون بولتے نا کولون میں پڑا ہوا ہے تو اس کولون سے کیا جب تک وہ باہر نہیں آتا وہ انرجی پوری بلوک ہو جاتی ہے اور وہ انرجی بلوک ہوتے ہی پھر اس میں سے پوری ہماری درد کاندھو کا درد پاؤں کا درد یہ سب وہی سے ہوتے کیونکہ انرجی پوری طرف فلو نہیں ہوتی ہے جی دینے واد آپ کا جے بات ہم نیکس ویک میں کریں گے آپ بہت بہت مہوانی ریبین جی آپ آپ اپنا فون نمبر دیدے جو ہمارے درشک لوگ ہیں جو نیوزیلنڈ میں آپ سن رہا ہیں اگر کسی کو بھی آپ کی ہلکی جو تو وہ آپ سے بات کر سکتے ہیں آپ اپنا فون نمبر دیجئے ٹھیک ہے جیسے کی یہ لاز ٹائم بھی کئی لوگوں نے کیلیڈا سے بھی فون کی تو کوئی بھی مجھے سمفر کر سکتا ہے ہم تو سیوہ کے لیے بیٹی ہی ہے اور ہمیشہ کسی کو بھی کبھی بھی تکلیف ہو آپ ہمارا سمفر کر سکتے ہیں ویسے ہمارے نمبر ہے ڈیرو زیرو سکس فور ٹو ون ٹو ڈبل فائی زیرو فور ٹی ایٹ جیرو زیرو سکس فور ٹو ون ٹو ڈبل فائی زیرو فور ٹری ایٹ جی روین جی کا نمبر ہے ایڈوائز لے سکتے ہیں ون جی آپ کا بہت 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 نیکس ویک میں بہت 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 نمشکرہ سب نمشکرہ